بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے میرے پاس آنے میں بہت تیر لگائی اس کی کیا وجہ ہے حالانکہ میں تو آپ رحمت اللہ علیہ سے علم و عمل کی باتیں سیکھنا چاہتا ہوں میں نے کہا اے ابو جعفر منصور سوچ سمجھ کر بات کرو اور جو میں کہوں اس سے غفلت میں نہ رہو ابو جعفر نے کہا میں تو خود آپ سے کچھ سیکھنے کا مطمئنی ہوں پھر بھلا میں کیوں کر آپ کی باتوں کی طرف توجہ نہ دوں گا میں نے اسی لئے آپ کو بلوایا ہے کہ میں آپ رحمت اللہ علیہ سے کچھ سیکھوں میں نے کہا اے خلیفہ منصور تم علم کی باتیں تو سنتے ہو لیکن ان پر عمل نہیں کرتے یہ سن کر ربی نے میری طرف تلوار پڑھائی اور غصے کا اظہار کیا خلیفہ ابو جعفر منصور نے ربی کو ڈانتے ہوئے کہا اے ربی یہ علم کی مجلس ہے عقوبت یعنی سزا وغیرہ کی مجلس نہیں جب میں نے خلیفہ کی یہ بات سنی تو میری ڈھارس بندی تو پھر میں نے کہا اے ابو جعفر منصور نبی مکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی دینی نصیحت آئے تو بے شک وہ اللہ عز و جل کی جانب سے اس کے لئے نعمت ہے اگر وہ اس نصیحت کو قبول کرے اور شکر ادا کرے تو بہت اچھی بات ہے ورنہ وہ نصیحت اللہ کی جانب سے اس بندے کے خلاف حجت ہوگی اور اس شخص کے گناہوں میں اضافہ ہوگا اور اللہ کی ناراضگی اس پر زیادہ ہوگی اے منصور حضرت سیدنا عطیہ بن بشر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حاکم اس حال میں رات گزارے کہ اپنی رعایہ سے بے خبر ہو تو اللہ اس پر جنت حرام فرما دیتا ہے اے خلیفہ لوگوں کے دل اس لئے تیرے بارے میں نرم ہے کہ تُو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربہ میں سے ہے اسی اقرابداری کی وجہ سے لوگوں نے تجھے اپنا حاکم مان لیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر بہت رحم و کرم فرماتے کسی کے لئے اپنے دروازے بند نہ فرماتے اور کسی کو ملاقات سے نہ روکتے سب سے مشفقانہ رویہ رکھتے جب لوگوں کو کوئی خوشی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں عدل و انصاف سے کام لے دیں اے خلیفہ منصور تمہیں بہت سارے لوگوں کی ذمہ داری ملی ہے تم ان پر حاکم ہو تمہیں تو سب کی فکر ہونی چاہیے لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے تمہیں صرف اپنی ہی بھلائی کی فکر ہے تم پر تو لازم ہے کہ لوگوں میں عدل و انصاف قائم کرو ذرا سوچو تو سہی کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب لوگ تمہارے بارے میں ظلم و زیادتی کی شکایت کریں گے اے خلیفہ منصور حضرت سیدنا حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آرابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں چھڑی سے بلا قصد خراش آگئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آرابی کو بھلایا اور فرمایا مجھ سے بدلہ لے لو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باں باپ آپ پر قربان میں نے آپ کو معاف کیا خدا کی قسم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل بھی کر دیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ نہیں لوں گا یہ سن کر حسن اخلاق کے پیکر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا فرمائی اے خلیفہ منصور نفسانی خواہشات کی پیروی چھوڑ دو اپنے نفس کو رازی کرنے کی بجائے خدا کی رضا کے طلبگار بنو اور اس جنت کے طرف رغبت کرو جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے زیادہ ہے اور جس جنت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں تم میں سے کسی کا ایک کمان پر قبضہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے اے منصور بادشاہی اگر ہمیشہ رہنے والی شئے ہوتی تو تجھے ہرگز نہ ملتی جس طرح یہ تم سے پہلوں کے پاس نہ رہی اسی طرح تمہارے پاس بھی نہ رہے گی تمہارے بعد کسی اور کو پھر کسی اور کو اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا اے خلیفہ کیا تجھے معلوم ہے کہ تمہارے دادا حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہمہ نے اس آیت کی کیا تشریح فرمائی اس نوشتہ کو کیا ہوا نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا جسے گھیر نہ لیا ہو سنو انہوں نے فرمایا اس آیت میں صغیرہ خطہ سے مراد تبسم اور کبیرہ خطہ سے مراد زہق یعنی ہنسنا ہے اب ذرا سوچو کہ جو آمال ہاتھوں اور زبان سے سرزد ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق آزم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اگر دریائے فراد کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی مر جائے تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں مجھ سے اس کے بارے میں بروز قیامت سوال نہ کر لیا جائے اے منصور تمہارے دور خلافت میں تو کتنے لوگ ظلم و زیادتی کے شکار ہوئے ہیں تم بروز قیامت کیا جواب دھوگے اے خلیفہ تم بہت بڑی آزمائش میں مبتلا کر دیے گئے ہو یہ ذمہ داری جو تجھے سونپی گئی ہے اگر آسمانوں اور زمین کو سونپی جاتی تو وہ اسے لینے سے ڈرتے اور انکار کر دیتے مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق آزم رضی اللہ عنہ نے ایک انصاری کو صدقہ کے مال پر عامل مقرر کیا کچھ دنوں بعد آپ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ وہ انصاری شخص آمل بننے کے لئے تیار نہیں آپ رضی اللہ عنہ نے اسے بلائے اور فرمایا تجھے اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے کس بات نے روکا تجھے معلوم نہیں کہ تمہاری ذمہ داری کا سواب ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے راحت میں جہاد کرنا اس کے باوجود تم یہ ذمہ داری قبول نہیں کر رہے آخر کیا وجہ ہے اس انصاری نے عرض کی اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں کا حاکم بنا کل بھروز قیامت اسے دوزخ کے پل پر کھڑا کیا جائے گا اس کے ہاتھ اس کی گردن سے بندے ہوں گے اور اس وقت اس کے جسم کے تمام حضا جدا جدا ہو جائیں گے پھر دوبارہ اسے صحیح و سالم کھڑا کیا جائے گا پھر اس سے حساب لیا جائے گا اگر وہ نیک ہوا تو اپنی نیکیوں کی بدولت نجات پائے گا اگر گناہگار ہوا تو اس کی وجہ سے جہنم کی آگ میں گر جائے گا اس انساری سے یہ حدیث سن کر حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے یہ حدیث کس سے سنی عرض کی حضرت سیدنا ابو ذر اور حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہما سے سنی آپ رضی اللہ عنہ نے ان دونوں صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس ایک قاسد بھیج کر تصدیق کروائی تو ان دونوں حضرات نے فرمایا واقعی ہم نے یہ حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے جب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو فرمایا ہائے عمر اب کون حاکم بنے گا ذمہ داریاں اب کون قبول کرے گا یہ سن کر حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہی قبول کرے گا جس کا چہرہ اللہ زمین سے جبکا دے گا حضرت سیدنا امام عبد الرحمن بن عمر عوضائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری یہ باتیں سن کر منصور نے رمال منگوایا اور اپنا چہرہ اس میں چھپا کر زار و قطار رونے لگا اس کی حالت ایسی تھی کہ اس نے ہمیں بھی رولا دیا اے خلیفہ منصور امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا حاکم وہی شخص بن سکتا ہے جو مضبوط اقل والا صاحب رائے شرم و حیاء کا پیکر اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گو کی ملامت سے نہ ررتا ہو پھر فرمایا حکمران چار طرح کے ہوتے ہیں نمبر ایک وہ حاکم جو خود بھی گناہوں سے بچے اور اپنے اممال یعنی گورنروں کو بھی گناہوں سے بچائے ایسا حاکم اس مجاہد کی طرح ہے جو راہ خدا میں جہاد کرے نمبر دو وہ حاکم جو خود تو گناہوں سے دور رہتا ہو لیکن اپنے اممال کو برائی سے روکنے میں سستی سے کام لے اور انہیں گناہوں سے نہ روکے تو ایسا حاکم ہلاکت کے بالکل قریب ہے ہاں اگر اللہ چاہے تو وہ ہلاکت و بربادی سے بچ سکتا ہے نمبر تین وہ حاکم جو اپنے اممال کو تو گناہوں سے باز رکھے لیکن خود مرتقب معاسی ہو تو وہ حتمہ حاکم کی طرح ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ برا حاکم حتمہ ہے یعنی یہ حاکم دوسروں کو تو گناہوں سے بچاتا رہا لیکن خود گناہوں میں منہمک رہا اور ہلاک ہو گیا نمبر چار وہ حاکم جو خود بھی گناہ کرے اور راس کے اممال بھی گناہ کرے تو یہ حاکم اور اممال سب ہلاک ہونے والے ہیں اے ابو جعفر مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت آیا جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ قیامت تک جہنم کی آگ بھڑکاتے رہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے سامنے دوزخ کے کچھ احوال بیان کرو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ابتدن دوزخ کی آگ بھڑکانے کا حکم دیا چنانچہ وہ ایک ہزار سال تک جلتی رہی یہاں تک کہ سرخ ہو گئی پھر ایک ہزار سال تک دوبارہ بھڑکایا گیا تو زرد ہو گئی پھر ایک ہزار سال تک بھڑکایا گیا تو سیاہ ہو گئی اور اب وہ سیاہ سخت اندھیر والی ہے اس کے شولے اور انگاروں میں روشنی نہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا اگر جہنمیوں کے لباس کا ایک کپڑا بھی زمین والوں پر ظاہر کر دیا جائے تو روح زمین کے تمام لوگ ہلاک ہو جائیں اگر جہنم کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین کے پانی میں ڈال دیا جائے تو سارا پانی کڑوا ہو جائے اور جو بھی اسے چکے وہ ہلاک ہو جائے اور جہنم کی وہ زنجیریں جن کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے اگر ان میں سے ایک ذراہ کے برابر بھی زمین کے تمام پہاڑوں پر ڈال دی جائے تو تمام پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور اگر جہنمیوں میں سے کوئی شخص جہنم سے باہر آ جائے تو اس کی بدبو اور جلے ہوئے جسم کو دیکھ کر تمام لوگ ہلاک ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر رونے لگے آپ کو روتا دیکھ کر حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام بھی رونے لگے اور پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہ ماف فرما دیے ہیں پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رو رہے ہیں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اے جبریل امین علیہ السلام تم کیوں رو رہے ہو حالانکہ تم تو روح الامین ہو اور اللہ کی جانب سے وہی پر امین ہو یہ سن کر حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس خوف نے رولایا کہ کہیں میں بھی ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتوں کے نام ہیں کہ طرح آزمائش میں مقتلہ نہ ہو جاؤں پس اسی خوف نے مجھے اس مرتبے پر اعتماد کرنے سے روک دیا جو مرتبہ میرا بارگاہ فداوندی میں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی قربِ الٰہی سے دور ہو جاؤں اے ابو جعفر منصور امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کی اے میرے پاک پروردگار جب میرے پاس دو شخص فیصلہ کروانے آئیں کہ مائل ہو جائے تو مجھے تھوڑی سی بھی محلت نہ دینا اے ابو جعفر منصور اللہ کے حضور حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہونا بہت شدید ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم شہ تقویٰ و پرہیزگاری ہے جو شخص اللہ کی فرما برداری کے ذریعے عزت کا طلبگار ہو تو اللہ اسے عزت و بلندی عطا فرماتا ہے اور جو اس کی نافرمانی کے ذریعے عزت کا طلبگار ہو تو اللہ اسے زلیل و خار کر دیتا ہے اے خلیفہ ابو جعفر منصور میری طرف سے کچھ نصیحت آموز کلمات تھے انہیں قبول کر لو اللہ آپ پر رحم فرمائے اور سلامتی عطا فرمائے اتنا کہنے کے بعد میں واپس جانے لگا تو خلیفہ نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں میں نے کہا میں امیر کی اجازت سے اپنے شہر اور اہل و ایال کے طرف جا رہا ہوں کیا تم مجھے جانے کی اجازت دیتے ہو خلیفہ ابو جعفر منصور نے کہا جائیے خوشی سے جائیے اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے مجھے نصیحت فرمائی میں ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا اللہ ہی بھلائی کی توفیق عطا فرماتا ہے اور وہی مددکار ہے میں اسی سے مدد طلب کرتا ہوں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں وہی میرا نکبان اور کارساز ہے اے عبد الرحمن بن عمر و عزائی رحمت اللہ علیہ آپ مجھے نہ بھولنا اور اسی طرح کی نصیحتیں وقتا فوقتا کرتے رہنا انشاءاللہ میں آپ کی باتوں پر ضرور عمل کروں گا میں نے کہا اے خلیفہ انشاءاللہ میں بھی تمہیں ایسی باتیں بتاتا رہوں گا حضرت سیدنا محمد بن معصب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضرت سیدنا امام عوضائی رحمت اللہ علیہ جانے لگے تو خلیفہ منصور نے تحائف اور رقم وغیرہ بھیجوائی آپ رحمت اللہ علیہ نے تحائف اور ہدایہ لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں کیونکہ میں اپنی دین نصیحتوں کو دنیاوی حقیر مال کے بدلے فروخت نہیں کرنا چاہتا مجھے میرے رب کی طرف سے ملنے والا عجر ہی کافی ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی سچائی اپنانے اور حق تعالی سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ